بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ والعالیکہ وصحابیکہ یا رحمت للعالمین بصالف نیوز میں چودری عبدالقیون کی طرف سے سب دوستوں کو اسلام علیکم ان دنوں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا فوج محالف بیانیاں ملک کے سیاسی اور سمادی حلقوں میں زیر بحث ہے میاں محمد نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی ہے وہ پاکستان کی عدلیہ اور احتساب کے اداروں سے نا احلی کے بعد ان دنوں لندن میں مقیم ہے وہ ملک کے اندر جیل میں تھے اپنی سزا بھوت رہے تھے جہاں سے انہوں نے میڈیکل گرون پر علاج کے لیے زمانت حاصل کی اور لندن چلے گئے جہاں انہوں نے لندن کو اپنی سرگرمیوں کا سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا ہے دو یا تین ہفتے پہلے انہوں نے جو اپوزیشن کا اتحاد تھا انڈیم کا اس میں ویڈیو خطاب کیا اور اس میں کہا کہ ان کا وزیر اعظم امران ہان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں یا وہ اس ان کے محالف نہیں وزیر اعظم کے محالف نہیں بلکہ وہ امران ہان کو لانے والوں کے خلاف ہے ان کی جبدو جہد وزیر اعظم امران ہان کو لانے والوں کے خلاف ہے ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا تو اس وقت سے دو تین ہفتوں سے نواز شریف کا یہ بیانیاں پارٹی کے اندر چل رہا ہے ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی اسی بیانیے کے ساتھ سرگر میں عمل ہیں یہ علیدہ بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے مریم نواز نے اپنے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کے لیے فوج پہلے وزیر اعظم امران ہان کو گھر بیجے ایک طرف ان کے والد میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ فوج کے ساتھ ہے جو امران ہان کو آگے لے کر آئے تو دوسری طرف ان کی صاحبزادی مریم نواز کہتی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور لیکن وہ امران ہان کو پہلے باہر نکالے تو یہ تو انڈائریکٹلی فوج کو دعوت دینے والی بات ہے کہ وہ سیاست میں حصالے جس کی نفی میاں نواز شریف کر رہے ہیں کہ انہیں فوج نے نکالا ہے حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے فوج کو انہیں فوج لے کر آئی تھی نائنٹین ایٹی تھری میں جب جنرل زیال حق مرہوم کا مارشلہ تھا وہ پجاب کی سبائی کمینہ میں پہلی بار جنرل فضل جلانی کی حکومت میں گورنر جنرل فضل جلانی کی حکومت میں سبائی وزیر خزانہ کی حسیت سے سیاست کے اندر داہل ہوئے تھے تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج عمران ہاں کو لے کر آئی ہے لیکن یہ ان کی سیاست کا ان کی صاحبزادی کا کھلا تضاد ہے دوسری طرف انہوں نے گزشتہ روز سواد کے جلسہ میں ویڈیو لنک کے دیئے خطاب کیا اور یہاں انہوں نے ایک نئی بات کہی انہوں نے کہا کہ جب وہ آرمی چیف جنرل کمر جویز باجوہ اور کچھ دوسرے لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فوج کے خلاف ہیں فوج ہمارا آدارہ ہے اس طرح کبھی تو وہ فوج کے خلاف جدو جہد کا اعلان کرتے ہیں اور کبھی ان کی صاحبزادی فوج کو دعوت دیتی ہے کہ وہ عمران ہاں کو گھر بیجے تو بہرحال یہ ایک سیاسی ان کا پینترہ ہے جو وہ چل رہے ہیں مسلم لیگ والے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یہ جو بیانیاں ہے وہ کہاں تک جاتا ہے اس کا پی ٹی اے حکومت کو کیا نقصان پہنچتا ہے سیاست کو کیا نقصان پہنچتا ہے جمہوریت کو کیا فائدہ ہوتا ہے اصولی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف ایک دفعہ وزیر اللہ پہ جاہ پہتی دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حکومت سے غلط طور پر نکالا گیا انہیں غلط طور پر ناہل کیا گیا تو انہیں ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ فوج کے خلاف باتیں کرنے کی بجائے ملک کے اندر رہ کر اپنے کیسز کا دفاع کرتے اپنے کیسز سے شرخ روئی حاصل کرتے اور یہیں رہ کر سیاسی مدان میں اپنا کردار ادا کرتے لندن میں بیٹھ کر سیاست کرنا فوج کے حلاح باتیں کرنا اور دوسری باتیں کرنا کسی بھی طور پر مناسبات نہیں ہے وزیر اعظم عمران ہاں کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے دوسری طرف مسلم لیگ کے جو مجودہ قائدین ہیں مریم نواز ہیں وہ بھی دیکھیں کہ وہ کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہیں اپنی دریکشن کو صحیح کریں اور انہیں سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے اس کے لیے وہ میاں نواز شریف کو بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ پاکستان آئیں اپنے کیسز کا مقابلہ کریں اور سیاست میں اپنے کردار ادا کریں پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات اسلام علیکم